جناب سید مہین صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون صلی علی رسول کریم فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیع نشین پتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے مراتوالا کے صدر فیروز لالا صاحب مجلس اتحاد المسلمین زلاناندیر کے صدر مرزا امجد بیک صاحب نواب صاحب مجلس اتحاد المسلمین عمر کھیڑ کے صدر جناب عرفان صاحب مجلس اتحاد المسلمین زیداناتور کے صدر جناب محمد علی صاحب مجلس اتحاد المسلمین بیسا کے رکن بلدیا ایوک احمد صاحب اردہ پور مجلس اتحاد المسلمین کی رکن بلدیا ایڈوکیٹ صاحب جناب سراز صاحب اکبر سلیمانی صاحب شیع نشین پتشریف فرما مجلس قائدین و ذمہ داران اور آج کے جلسے میں موجود میرے نوجوانوں اور پسے پردہ بیٹھ کا سننے والی میرے حزتِ ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج کے جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منقض کیا گیا ہے یہ ایک انتخابی جلسہ ہے انتخابات کے دوران میں کئی سیاسی جماعتیں آپ کے درمیان میں آ کر اپنی جماعت اور اپنی جماعت کی خدمات کو آپ کے سامنے رکھتی ہے تو وہیں اس امیدوار کی خدمات کو آپ کے سامنے رکھتی ہے ہر سیاسی جماعت تشہری مہم میں حصہ لے کر عوام کے درمیان میں پہنچ کر عوام کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اچھا میری جماعت اچھی اور میرا امیدوار اچھا اور ہر سیاسی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے قیمتی اوٹوں کو حاصل کر کر اس امیدوار کو کس طریقے سے جتایا جائے یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں اور پھر ایک منیفیسٹو ہر بار جاری کیا جاتا ہے اور اس منشور کے ذریعے سے آپ کو راقب کرنے کے لیے کئی لمبی چوری لسٹ کا جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے وہ آپ کے درمیان میں آپ کو بتا کر آپ کے اوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ تماشا ہوتا ہے ایک طرف تو کانگریس پارٹی نے اپنے امیدوار کو ہلکے ہازہ تکشن سے اتارا ہے جہاں پر آپ کا اوٹ ہے تو وہی بی جے پی نے اپنے امیدوار کو اتارا ہے تو پھر ونچیت کا اپنا امیدوار ہے تو وہی آزاد دو دو امیدوار آپ کے ہلکے ہازہ سے یہاں سے پھیرے ہوئے ہیں غور کرو غور کرو کہ ایک جماعت اس جماعت کا صدر اس سیاسی پارٹی کا لیڈر اور اس کا امیدوار یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہر بڑی دانشمندی کے ساتھ میں آپ کو اپنے قیمتی اوٹوں کا استعمال بھی اس تاریخ کے دن کرنا ہے ایک طرف تو بی جے پی جیسی فرقہ پر جماعت میدان میں ہے تو اس کا امیدوار بھی ہے بی جے پی کی بنیاد اگر رکھی گئی ہندوستان میں تو بی جے پی کی بنیاد میں اس کے اغراض اور مخاصد کو بیان کیا گیا تھے وہ بی جے پی کے امیدوار آج میدان میں ہے اور بی جے پی اس بات پر خوش ہے کہ مسلمانوں میں اوٹوں کی تقسیم ہو جائے گی تو بی جے پی آسانی سے جیت کر نکل جائے گی گھر کرو کہ آج یہ الیکشن اہم کیوں ہے اور اس الیکشن میں آپ کے امیدوار کو جیتنا کیوں ضروری ہے بی جے پی نے اس ملک میں ایک تاریخ بنائی ہے تو اس تاریخ میں مسلمانوں کی بروادی ہے اس تاریخ میں مسلمانوں کا لہو ہے تو اس تاریخ میں لٹتی ہوئی اجڑتی ہوئی بستیاں ہیں تو اس تاریخ میں کئی ایسے خوانین ہیں کہ جن خوانین کو آپ پر لات دیا گیا ہے اور اس خوانین کو صرف اور صرف بنایا گیا ہے تو آپ کے خلاف میں بنایا گیا ہے آزاد ہندوستان کی تاریخ ہے کہ اس آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اس جمہوری ہندوستان میں اگر کسی سماج پر کسی قوم پر ظلم ہو تو ظلم کی داستان لکھتے 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 شاید وہ آراخ کم ہو جائیں گے کتم ہو جائیں گی لیکن داستان کتم نہیں ہوگی اور وہ داستان لکھی گئی ہے تو آپ پر مجھ پر میرے آبا اجداد پر ہماری خط کی واردہ پر اس میں لکھی گئی ہے بی جے پی نے اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو آپ اور ہمارا کیا ہے مسلمانوں کا کیا میری مائیں میری بہنوں آج بی جے پی کا وہ امدوار میدان میں ہے کونسی بی جے پی جو ہجاب اور پردے کو ختم کرنا چاہتی ہے میری مائیں میری بہنیں غور تو کرو غور تو کرو وہ دن کو یاد کرو کہ جب پردے کا حکم ہو تو پردے کا حکم ہوتے ہی ایک بازار میں ایک ماہ اپنے نوجوان لخت جگر کے ساتھ میں جا رہی تھی تو ہجاب کا حکم آیا اللہ کی طرف سے تو ایک پیغام دینے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر نکلا تو وہاں ایسا نہیں تھا کہ آج حکم آیا ہے اس کی تعمیل کل سے شروع ہوگی نہیں میرے پیارے مسلمانوں جب کوئی حکم آتا تھا لبائک اصحاب رسول اس کو لبائک کہہ کر اسی وقت سے اس حکم کو بجا لاتے تو جب جب ہجاب کا پردے کا حکم آیا کہ آج سے عورتوں پر پردے کو لازم کیا گیا تو ایک بازار میں ہماری ایک بوڑی ماں ہے وہ اپنے جوان بچے کے ساتھ میں ایک صحابی رسول ہے جب 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 بھوڑا گھوڑے پر بیٹ کر ایک صحابی رسول آئے کہنے لگے کہ پردے کے نفاظ کا حکم آیا تو اس نے اپنے جوان بچے کو کہا کہ بیٹے جا اسی وقت چادر لے کر آؤ اور آج اور ابھی اس حکم کی تعمیل کرنا ہے اس نوجوان بچے نے کہا ما ابھی تو حکم آیا ہے ابھی تو ہم گھر کے باہر ہیں ہم گھر جا کر پردہ کر لیں گے تو اس ما کے اس تاریخ کی الفاظوں کو غور سے سنو اس ما نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا پیغام ہے کہ قدانہ قاستہ گھر جانے سے پہلے پہلے اگر میں بہت ہو جاؤں میں موت کو گھلے لگا دوں میں مر جاؤں تو کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر میں نافرمالوں کی فیرست میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہوں یہ ہے سلم دین ارے ایسے ہی اصحابی کا نجوم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مالک ہے کسی ایک کی پیری کر دوگے فلاح کو پہنچ جاؤ گے میرے پیارے مسلمانوں اس فردے کو ختم کرنے کے لئے اس ہجاب کو ختم کرنا چاہتی ہے بی جی تمہاری شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے شریعی نفاظ کا خاتمہ مسلم پس اللہ کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے بی جی تمہاری شہریت کو چھین کر اٹنشن کیمپل میں تم کو ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہیں تمہارے آبا اجداد کی وحق کی ہوئی زمین جو اللہ کے نام پر رکھ کی گئی تھی اس پر نئے نئے خوانین بنا کر آپ کی زمین کو چھین نے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ نئے خوانین بنا کر یہ بھارتی جنت پاٹی تمہارے مدارے سے دینیا میں مذاقلت کرنا چاہتی ہے ارے کون کون سی باتوں کو تمہارے سامنے رکھ مرے پیارے مسلمانوں بی جے پی جیسی فرقہ پر جماعت وہ صرف تم کو ختم کرنا چاہتی ہے مٹانا چاہتی ہے تو وہیں بی جے پی کو کس نے آگے بڑھا یا سدہ میں لانے کا کام کس نے کیا اختیار میں کس نے لایا معلوم تھا سنگ پریوار سنگ پریوار کے لوگوں نے مہاتمہ گانی کے خبر کیا کئی ایک تنظیموں کو کانگریس کے دور اختیار میں ختم کیا گیا کہ یہ تنظیمیں ملک کے خلاف کام کرتی ہے لیکن رس اس پر کبھی کوئی حکم نافذ نہیں ہوا رس کو چھوڑ دی گئی بیرندل کو چھوڑ دی گئی ہندو توادی سنگ نو کو چھوڑ دی گئی چھوڑ دی گئی رام سینا کو چھوڑ دی گئی ابھی نو بھارت کو چھوڑ دی گئی ویشو ہندو پریشت کو چھوڑ دی گئی ان تمام دیر سو سے زائد تنظیموں کو جو صرف اس ملک میں نفرت کے ماحول پر مبنی ہے نفرت کی دیوار کو کھڑا کرنا چاہتی ہے یہ کام کس نے کیا کانگریس کے دور اختیار میں کانگریس وہ کانگریس جس کو ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے زیادہ اور مسلمانوں نے دیا ارے نہروں نے آواز دی تو مسلمان چلے گئے مسلمانوں نے اوڑ دیا اندرہ آئی تو مسلمانوں نے اس کا ساتھ دیا راجو گاندی آیا تو اس کا ساتھ دیا سونی آئی تو اس کا ساتھ دیا راہ ہندوستان کا مسلمان کبھی اس ہندوستان میں گمہ جمنی تحزیب کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا ہندوستان کے مسلمان نے ہمیشہ ام کا گہوارہ اس ملک کو سمجھا اور کبھی نہیں چھوچا کہ اس مل میں فرقہ پرست اناثیر کا ہم ساتھ دے اس ملک میں نفرت کی دیوار کو کھلا کریں لیکن غور کرو غور کرو میرے پیارے مسلمانوں میری پیاری ماں میری بہنوں ہندوستان کی آجادی کے بعد سب سے بڑی جماعت اختیار میں رہی ہے نہ صرف سینٹرل میں رہی ہے بلکہ ملک کے کئی ایک ریاستوں میں اختیار میں رہی ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان اگر کسی جماعت نے مسلمانوں کا کیا ہے تو کانگریس پارٹی نے کیا ہے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے اور کیوں نے تسلیم کیا جائے گا ایک تو ہوتا ہے پھلا دشمن اور ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پیٹ میں خنجر مارنے والا ہے ارے بی جے پی تو اس کی بنیاد ہی فرقہ پرستی پر تھی سنگ پریوار کا ہتھا کرناکپور میں پچاس برس تک اس ملک کے تیرنگے کو لہرائیا نہیں گیا اس کا کو کیا کہنا لیکن وشو ہندو پریشت سنگ پی جے پی شیوسینہ رام سینہ اب انہوں بھارت جتنی وفرقہ پرست تنظیمیں اس ملک میں جنم دی ہے اس تنظیموں کو جنم دینے والی کوک کا نام کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی نے انہیں دودھ پلایا بڑا کیا غور کرو آج کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کمیٹی اگر بنتی ہے تو انصاف کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے سچر کمیٹی بنی تو اس پر عمل نہیں کیا گیا رگنات مشرا کمیشن منا تو اس پر عمل نہیں کیا گیا محمود الرحمان کمیٹی بنی اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کمیٹیز کو کانگریس کے دور اختیار میں بنا کر کانگریس کیا تمہاری بدحالی کو زبوحالی کو تعلیمی پسماندگی کو تمہاری اقتصادی زندگی کو کیا ختم کرنا چاہتی تھی نہیں میرے پیارے مسلمانوں کانگریس نے ان تمام کمیٹیز کو بنا کر ان کو آیا کر کر بی جے پی کو بتایا کہ تم نے جتنا مسلمانوں کا نسان نہیں کیا اتنا ہم نے کیا ہے کیا تم اس جماعت کا ساتھ ہوگے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا کیا تم اس جماعت کا ساتھ ہوگے جس نے شیرہ نواز کروا کر بابری مسجد کے اندر موٹیوں کو چوہان کی غلامی میں مبدلہ تھے چوہان کی جہجے کار کرتے تھے میرے بھائی میری پیاری ماں و میری بہنوں میں نے ہر بار آ کر آپ سے درد مننا نہ گزارش کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی فراسط سے بچنے کا حکم ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ ایک سراخ سے دو دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا لیکن ہم کتنی مرتبہ ڈسے گئے ہم تباہ ہوتے رہے برباد ہوتے رہے ہم آج ہمارے پاس کھونے کے لیے کیا ہے کھونے کے لیے کیا ہے لیکن آج بھی آپ کی بستیوں میں ان کھونی پنجے کو لے کر پھرنے والے ان کمینوں سے ان ذرقرید غلاموں سے آپ سوال کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں پوچھتے کہ سچر کمیٹی پر عمل کیوں نہیں ہوا رنگنات مشرا کمیشن پر عمل کیوں نہیں ہوا کیوں عمل نہیں ہوا محمود الرحمان کمیٹی پر کیوں تم نے دو ہزار انیس کے اندر جو انہ کے نعرے لگا رہے ہیں اس انہ کو تم نے جیتایا اور جیتانے کے بعد میں وہ انہ تمہاری اوٹوں کی بھی پر چنکے آیا رکنے اسنبلی بنا اور پھر آنے کے بعد میں پانچ برس تک کبھی مومن پورے کا ہٹائی کا کربلا کا کمہ ٹیکڑی کا ملیہ کا اس کے تکیے کا کیا کبھی اس میں دورہ کیا کیا کبھی تمہارے زبوحالی کو ایوان میں بیان کیا کیا اس انہ نے وشالگر پر آواز اٹھائی کیا اس انہ نے فرام گری پر بولا کیا اس انہ نے تمہارے ریزوریشن پر آواز اٹھائی خور کرو خور کرو میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں میں اپنی جماعت کی کارگزاری اور جن کو تم نے چنکے دیا تھا ان کو بیان کرنے آیا ہوں کہ آپ معازنہ کرو خور کرو اور آپ اگر دور نہیں کریں گے فکر نہیں کریں گے تو بتاؤ آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا جب ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنی نسلوں کا مستقبل دینا چاہتے ہو جو تمہارے اٹھوں سے جیت کر آتا ہے اور جیت کر آنے کے بعد میں بی جے پی جیسی فرقہ پرس جماعت کو سپورٹ کرتا ہے بور ڈالتا ایک مرتبہ نہیں دوڑوں مرتبہ ڈالتا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ ہندوستان کی کئی سلکوں پر رانگری کے اختلاف میں اتجاج ہوا تو سب سے بڑا اتجاج مہراشتہ کی سلکوں پر ناندھیج سے لے کر ممی تک ہزارہ گاری مجلس اتحاد المسلمین نے اختیار پر بیٹھے ہوئے حاکموں کو بیدار کرنے کیلئے لے کر گئی تھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کانگریس کے خلاموں کہ وہ رانگری جو احمد نگر کا رہنے والا ہے وہ رانگری دو دنوں تک انہا کے فام ہاؤس پہ رہا ہے یہ کانگریس پاٹی ہے غار کرو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں قسطاقی کی وہ رانگری انہا کے فام ہاؤس پر دو دن تھا اس کو اڑ دو گے وہ انہاں جس کے گھر میں بی جے پی نے اس کے بڑے بھائی کو ٹکٹ دیا وہ انہاں جس نے خود پریس کے سامنے آ کر کہا کہ پچھلی مرتبہ اسی ہزار سے یہاں کا سانسد جیتا تھا اب کی بار بی جے پی کا سانسد دو لاکھ سے جیتے گا یہ کہا ارے میرے پیارے مسلمانوں ایک طرف بی جے پی ہے تو ایک طرف یہ انہاں ہے تو دوسری طرف بارویں پاس بارویں پاس بڑا لکھا بڑا لکھا بڑا لکھا آپ نے آپ کو بڑا لکھا کہہ رہا بارویں پاس سرٹیفکٹ کہاں کہاں سے ایفیڈیوٹ کے ساتھ میں میرے پاس بھی ہے وہ اور پھر مسلمانوں کے سامنے آ کر مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبدلہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم دکشن میں 62 ہزار ہے 63 ہزار ہے 65 ہزار ہے پڑا لکھا ہے اے یا پڑا لکھا تھا تو کم سے کم یادیوں کا جائزہ لیتا اور آپ کو پلک کے دیکھتا ایک ایک نام کا ٹھیک کرتا اور پھر وہ ہلتا ارے کم سے کم پڑا لکھا ہے تو یہ تو ذمہ داری تھی لیکن مسلمانوں کو خائف کرنے کے لیے احساس کمتری میں مبدلہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے جانتے ہو خلق حاضر جہاں پر تم اور دالتے ہو سعود میں دکشن میں ہماری ماں بہنوں کے ہمارے نوجوانوں کے اوٹ کتنے ہیں دکشن میں کل اوٹروں کی تعداد تین لاکھ سے کچھ زیادہ ہے تو وہیں پر کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے اوٹوں کی تعداد ایک لاکھ کے خریب ہیں کتنی ہیں ایک لاکھ کے خریب ہیں اور پھر اس پاٹی کے صدر نے کیا بیان دیا لاتور میں محمد علی صاحب یہاں پر موجود ہے پوچھو دس نومر کو علماء اکرام کی شان میں گستاخی کرتا کہتا ہے شرم نہیں آتی وہ علماء جن کے پیروں میں بیٹھ کر ہم دین کو مذہب اسلام کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ علماء اکرام جو انبیاء کے وارث ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو بتاؤ آج اس کا امیدوار اس کی تربیت نہیں کرتا اور پھر بیس دنوں تک سیلنڈر میں گیاس نہیں تھی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بیس دنوں تک بھاگ رہا تھا دوڑ رہا تھا سیلنڈر میں گیاس نہیں تھی گیاس ختم ہو چکی تھی تو پھر ایک سہوکار نے گیاس بھر کے دیا تو ناشتے ہوئے دورتے ہوئے لکھلا اور کہہ رہا ہے یہ لو بی سدار یہ لو تی سدار میری گلپوشی کرو موہ ان کے جیسے جلسے لو مجلس کے جیسے گلپوشیاں کرو اور وہ بھی بول رہا وہ بھی بول رہا اور انہا بھی پھر اپنی کئی کئی مرتبہ اوڈ دالا ہوا حرام کا پیسہ لے کر آ رہا ہے پیسوں کو تقسیم کر رہا ہے اس کے بھی پیسے لو اس کے بھی پیسے لو دونوں کے پاس کیسا پیسہ ہے سب کچھ بتا دیا ہو دونوں کے پیسے لو کم دے رہے ہیں تو زادے کی ڈیمانڈ کرو پیسہ ان کا لو اور اور کس کو لالیں گے اور کس کو لالیں گے پتنگوڑ دالیں گے کیونکہ سی نسین پر اتنے لوگ ہیں میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں یہ میرا قلعہ ہے یہ ملیہ یہ مومن پورا یہ ہتائی یہ نئی مسجد یہ گھری پورا یہ کربلا یہ کمہ ٹیکری یہ ملیہ یہ تکیہ یہ سید مہین کی شان ہے یہ سید مہین کی شان کو چھکنے نہیں دیں گے ارے بارش ہوئی تو پھیکتی ہوئی بارش میں آ کر آپ کی خدمت کیا ہو پانی بڑھ کر یہاں سے مسجد حسنین ہو یا مومن پورا ہو وہاں تک پانی آیا تو بتاؤ میرے پیارے مسلمانوں تمہارے گھروں تک کھانے کو لاکر تخصیم کس نے کیا کون کیا تمہارے سامان کو اٹھا کر میں اور میرے تمام ساتھیوں نے اس سامان کو غنی پورے میں لیبرٹی میں شفٹ کس نے کیا آپ کے درمیان میں لوگ ڈاؤن میں کون پہچھو ارے لوگ ڈاؤن میں تقریباً دو ہزار کی جو پچیس سو روپے کی ایک کٹ تھی ان کٹوں کو آپ کے درمیان میں لوگ ڈاؤن میں میں نے تقسیم کیا ہو ارے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ سلنڈروں کو تقسیم کیا میں آج یہ بات واضح اس لئے کر رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے درمیان میں آپ کے حمدت بن کے آ رہے ہیں پوچھو ان سے کہ جب کبھی ملیہ میں کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ کے درمیان میں کون پہنچا کئی ایک بچیاں ہیں کئی ایک بچیاں ہیں جن کے شادیوں کے جہز کے لئے سامان کو میں نے دیا ہوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ارے کتنے ایسے کام ہیں جن کو میں نے کیا ہوں اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے پیارے مسلمانوں اپنوں میں اور غیروں میں فرق کو پہچانو اپنوں میں غیروں میں فرق کو پہچانو آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں یہاں پر آئی ہے تو ہم کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کئی ایک مسائل ہے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے سرک کا مسئلہ ہے ڈرینیڈ لائن کا مسئلہ ہے یہاں پر اسٹریٹ لائک کا مسئلہ ہے ارے ایک مرتبہ اگر موقع دوگے تو انشاءاللہ ہوتاللہ آج کچھ نہیں ہوں تو اتنا کر رہا ہوں جب کل آپ کے اوٹوں سے یہ خادم چھن کر آئے گا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ملیہ یہ جو مومن پورا یہ جو علاقہ پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں اس کو ایسا چمکاؤں گا ایسا چمکاؤں گا کہ انشاءاللہ ہوتاللہ اس کو ایک مثال بناوں گا ارے کوویڈ کے موقع پر کوویڈ کے موقع پر خبرستان صرف ایک ہی تھا غسل خانہ صرف ایک ہی تھا لیکن الحمدللہ نئے غسل خانے کی اجات اور نئی تعمیر کو صرف آٹھ دنوں میں میں نے کروایا اس لئے آپ تمام سے میری عدبن گزاری سے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دو مجلس آپ کی اپنی جماعت ہے آپ کی اپنی پارٹی ہے ساتھ دوگے نا انشاءاللہ مجھے مایوس تو نہیں ہونے دیں گے مجھے شرمندہ تو نہیں ہونے دیں گے میری بینوں سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ بتاؤ پتن کا ساتھ دوگے نا انشاءاللہ ساتھ دوگے نا اپنے خادم کا ہونے میں نے ہر ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا آپ پہ کام میں آیا میں نے ہمیشہ یہاں کے امام صاحب نے آواز دی تو یہاں پر میرے نوجوانوں کو بھیجا ظلم کا خاتمہ کیا اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی میرا ساتھ دو نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر خدا حافظ شکریہ اب دس بجے ہے